بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بھی جل کر بسم اوج جانا چاہیے تھا لیکن میں آج بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم آگ کے دائرے سے باہر گرے تھے ہماری چھے یا سات سیکنڈ کی جدو جود ہمارے کام آگئی تھی اور ہم آگ کا خوفناک طفان عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ہم دونوں لڑکتے ہوئے ایک کھڑ میں جا گرے تھے کھڑ میں گرنے سے قبل پورے جسم میں شرید جلن ہو رہی تھی بگر کھڑ میں گرتے ہی ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوا میرے جسم کسی نرم چیز میں دنسا چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گیا وہ گنودگی جو مجھ پر تاری ہوئی لمحاتی تھی اس کے بعد میرا ذہن کام کرنے لگا مجھے بس یہ احساس تھا کہ اب ہم محفوظ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں محفوظ ہیں اور کس چیز سے محفوظ ہیں اور ہمیں کیا خطرہ یا خطرہ لاحق تھے مجھے یہ دیکھنے کا بھی ہوش نہیں تھا کہ ہم کہاں اور کس حال میں ہیں پھر چالنے میں گزرنے کے بعد ذہن پر چھائی ہوئی دند مزید ساف ہوئی تو میں نے اپنے اردگرد کا جائزہ لیا مگر وہاں اردگرد تھا ہی کیا کافی گور کرنے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ ہم کسی نالے میں گرے ہیں جو عرصہ دراز قبل آپ پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا طبیل عرصے تھا کہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کافی کائی کی گہری تیہ جم گئی تھی ہم کائی کے اس تیہ میں دنسے ہوئے تھے کیچڑ اور گارہ نمان کائی کی اس تیہ سے ناغوار قسم کی تیز بھو خارج ہو رہی ایسی بھو جو عصاب پر نیاد برے اثرات مرتب کر رہی تھی لیکن شاید اس میں کوئی ایسی تاثیر پیدا ہو گی تھی کہ اس نے ہمارے سوختہ جسموں کے لیے مرہم کا کام کیا تھا میں نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نہائیت مشکل کام ہے جس آت کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی وہ کائی کے اندر دنس گیا تھا سوٹ کیس بھی کیچر میں لٹھڑ گیا تھا اور بندوق بھی تباہ ہو گئی تھی یہی غنیمت تھا کہ کائی کی وہ تیہ زیادہ موٹی نہیں تھی ورنہ اسے باہر دیکلنا ممکن ہی نہ ہوتا ظاہر میں نے نزدیکی تھا اور بے ہوش پڑا تھا اسے ہوش میں لانا ایک الگ مسئلہ تھا میں اٹھ کر کھڑا ہونے کے کسی طریقے پر غور کرنے لگا تھا اور بلاغر مجھے ایک طریقہ سوجی گیا بہت آسان طریقہ تھا اور سامنے کی بات تھی بگر ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ سامنے کی بات بھی بہت دیر میں سوجائی دے رہی تھی میں نے سوٹ کیس کھڑا کیا اور اس پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی پہلی کوشش میں میں کامیاب نہیں ہو سکا اس لیے کہ سوٹ کیس فسل گیا تھا میں نے ازرے نو کوشش کی اور اس بار کامیابی سے ہم کنار ہوا میں کھڑا تو ہو گیا تھا لیکن اس سخت کی چڑھنما کائی میں چلنا بلکل ہی دو بر ہو گیا تھا اب ایک ہی صورت تھی اور میں نے اسی پر عمل کیا کھڑے ہونے کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھ کنارے کی طرف پھیلائے اور خود کو کنارے کی طرف گرا دیا اس طرح اس نالے کی کیگر میرے ہاتھ آگئی اور میں نے اسے تھام لیا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا سیر زائر کو ہوش میں لانا لازمی تھا اور بندوق اور سوٹ کیس باہر نکالنا تھے میں نے اندالے کی کیگر کے سارے خود کو متوازن کیا اور جھوک کر سوٹ کیس اٹھا کے اسے دوسری طرف زمین پر رکھ دیا اس کے بعد اسی طرح میں نے بندوق بھی اٹھا لی خود اندالے سے باہر نکلنے سے قبل زائر کو ہوش میں لانا ضروری تھا میں نے بندوق سے زائر کو ہرائی اور اسے زور زور سے آوازیں دی میری اندازے کے برکس زائر نے جلدی آنکھے کھول دی اس پر دہشت کا غلبہ تھا آگ کے درمیان سے گزرنے کے تجربے کو آسانی سے پرموش کرنا ممکن نہیں تھا اٹھو ظاہر ہم آگ کے طفان سے صحیح سلامت گزر رہے ہیں اٹھو تاکہ ہم اس متروک نیر سے باہر نکل سکے زائر نے ہٹ بڑا کر آنکھے کھولنے کی کوشش کی بگر اس کے ہاتھ پیر دل دل میں دنس گئے تھے اس کے سارے اٹھنے کی کوشش کرو میں نے بندوق کی دال زائر کی طرف بڑھائی اور وہ بدکت تمام اٹھنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکا اس کے اٹھنے کے بعد میں باہر نکلا اور پھر زائر کو بھی کھانچ کھانچ کر باہر نکال لیا ہم دونوں متروک نیر کے دوسرے کنارے پر اگی ہوئی جاریوں کے درمیان بے سود دو کر گر پڑے ہمارے جسم اور کپڑے کیچڑ اور کائی میں لتھڑ گئے تھے کچھ دیر دم لینے کے بعد میں نے گاز پھونس اور پدوں کی مدد سے اپنی زائر کی اور سامان کی سوائی کا عمل شروع کر دیا آدھے گھنٹے کی میند شاکہ کے بعد ہمارے علیہ کسی قدر بہتر ہو گئے ہمارے سروں بھواؤں اور پلکوں کے پیش سر بال جلس گئے تھے شکر ہے کہ ہماری کھالیں محفوظ رہ گئی تھی نہر میں گرنے سے قبل پورے جسم میں سوزش محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کائی کی کسی ناوالوم خصوصیت کے باعث ہمارے جسموں پر چھالیں نہیں پڑے تھے اور اب تو سوزش بھی بلکل نہیں ہو رہی تھی نئی زندگی مبارک و ظاہر میں نے خاموش پڑھوے ظاہر کو بولنے پر اکسانے کے لیے کہا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم آگ کے اس خوفناک طوفان سے گزر آئے ہیں جہاں سے ہم گزر کر آئے ہیں وہاں بھی آگ لگی ہوئی تھی اور اس طرف بھی اور اس طرف بھی آگ لگی ہوئی ہے بیرے الفاظ پر ظاہر نے چونکر دیکھا اور اسے دوسری طرف لگی ہوئی آگ نظر آ گئی اس طرف کیسے آگ لگی جناب ظاہر نے شدید حیرت کے عالم میں کہا تمہیں یاد ہوگا کہ پائلٹ نے ہمیں بائن جانب دوڑتے دیکھ کر بزید فائر کیے تھے یہ آگ انہی فائروں کا شاکسانہ ہے اب ہم کہاں جائیں گے جناب اب تو بھاگ دوڑ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت بھی نہیں اتمنان سے اسی جگہ بیٹھے رہو آگ اس سمت بھی آ سکتی ہے جناب ہمیں اپنے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے یہاں تک آگ کا پھیلنا مشکل ہے ظاہر اس کا پھیلاؤ دریا کی طرف ہے اگر کسی طرح ہم لوگ اس کے چنگل سے بچ کر نکل گئے تو بے اپنی جگدوجود کبھی نہیں بول سکوں گا ابھی تو معلوم نہیں ہے میں کیسے کیسے مرائل سے گزرنا پڑے گا ظاہر وادی سے نکل گئے تو پھر پہاڑ ہے پہاڑ کا غم نہیں جناب اولی وبر کے آدمیوں کی فکر تھی جن سے پیچھا چھوٹ گیا ہے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو کہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوٹ دیا ہے جب ان کے خیال کے مطابق ہم آگ میں جل کر مر چکے تو اب وہ کس کا تاقب کریں گے یہی تو غلطی ہے تم نے یہ کیسے مان دیا لیکن ان کے خیال میں ہم مر چکے ہیں ہم نے آگ اس وقت عبور کیا ہے جب پائلٹ کی نظروں سے اوجل ہو چکے تھے یہ درست ہے کہ ہم پائلٹ کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اولی وبر ہرگز یقین نہیں کرے گا کہ ہم جل گئے ہیں اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ ہیلیکپٹر اب تک وہی موجود ہے ظاہر نے جاڑیوں کے درمیان سے جان کر دیکھا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے آگ کی لپٹوں کے عقب میں ہیلیکپٹر نظر آ گیا وہاں تو اب کسی چینٹی کے بچے کی زندگی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا پھر یہ ہیلیکپٹر چلا کیوں نہیں جاتا یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب تک انہیں ہماری بسم شدہ لاشیں مل نہیں جائیں گی ہماری موت پر یقین نہیں کیا جائے گا تھب تو ہمارا بچنا محال ہے ظاہر نے مایوسی سے کہا حوصلہ بلند رکھو ظاہر حوصلہ بلندو تو شکست نہیں ہو سکتی صرف حوصلہ ہی تو کچھ کر نہیں سکتا جناب اب تو جسمانی طاقت بلکل ہی جواب دے چکی ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اب ہم میں واقعی اتنی طاقت نہیں رہ گی تھی کہ مدید جدوجود کر سکتے لیکن ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے یہ جو ان لوگوں نے آگ لگائی ہے کیا مقامی آبادی اس کی زد میں نہیں آئے گی ظاہر نے کہا آگ کے پیشے نظر مس لیتے کہاں ہوتی ہیں ظاہر آگ لگی ہے تو سب ہی کچھ اس کی زد میں آئے گا سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا پوری وادی کو آگ میں بسم کر دینا خنسی کا کھیل نہیں ہے انہوں نے آگ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں لگائی تھی وہ تو بس ہمیں ببس کر کے گرفتار کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے جناب لیکن اس آگ کی زد میں ان کے اپنے آدمی بھی تو آ سکتے ہیں کیا انہوں نے اس پیلو پر غور نہیں کیا ہوگا ہاں تمہاری بات دل کو لگتی ہے میں نے کہا اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آگ کا توڑ بھی ضرور ہوگا میرے تو خیال یہی ہے جناب انہوں نے بلا سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم ہر گد نہیں اٹھایا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا جلدی سامنے آ جائے گا اس وقت ہم انہیں جاڑیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گا اس کا کیا فائدہ ہوگا جناب خواہ مخواہ انرجی برباد ہوگی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم آرام کر کے اپنی توانائیاں مجتمع کر لیں اس وقت پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم اسی کے لیے آگے بڑھیں گے شاید تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے اس سمجھ میں ایک چشمہ بیٹے دیکھا تھا دیکھا تو تھا مگر یہ یاد نہیں کہ وہ کھی سمجھ میں تھا بینے اور ظاہر نے جاڑیوں کے درمیان رینگنا شروع کر دیا نالے کے کنارے جاڑیاں بلند اور گنی تھی بعض مقامات پر جاڑیوں کی ٹینیاں نالے کے اندر جوکی دکھائی دیتی تھی اس وقت معاملہ چونکے رفتار کا نہیں تھا اس لیے ہم سوس روی اور اچمنان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے جلدی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم تھک کر چور ہو چکے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کو جل دینے کے لیے ابھی ہمیں مزید کتنی تگو دو کرنا ہوگی ممکن تھا کہ وہ ہماری زندگیوں سے مایوس ہو کر واپس چلے جاتے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیتے بچت کی یہی ایک صورت رہ گئی تھی بصورت دیگر ظاہر کی طرح مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ اب ہم ان لوگوں کی آنکھوں میں بدید دول جھونک سکیں گے لیکن اگر وہ ہماری موت کا یقین کر کے واپس چلے جاتے تو بھی کیا ہوتا اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ آگ بڑھتی ہوئی ہم تک نہیں پہنچے گی وقتی طور پر تو ہم محفوظ ہو گئے تھے لیکن آگ کے باعث درجہ حرارت میں ہونے والا اضافہ ہمیں جاڑیوں کے درمیان بھی محسوس ہو رہا تھا یہی غنیمت تھا کہ ہمارے جسموں پر کائی اور کیچڑ کی تیہ تھی یہ تیہ جہاں ہمارے لئے شدید الجن پیدا کر رہی تھی وہیں اس درجہ حرارت میں ہونے والے اضافے کے خلاف ایک ڈال بھی تھی جاڑیوں کے درمیان رینگتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے برازین ظاہر کے نظریہ کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا جس کے مطابق ان لوگوں کے پاس آگ بجانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور موجود ہوگا اگر ایسا تھا تو دیکھنا یہ تھا کہ آگ پر مقابو پانے کے لیے وہ لوگ کب کوئی قدم اٹھاتے ہیں چاروں طرف جلتی ہوئی آگ کا کسیف دھوان ادھاد ناقابلے برداش ہو چکا تھا ہمارے دم گھٹ رہے تھے یا شاید پانی کے چشمے تک پہنچنے کے بعد صورتحال کسی قدر تبدیل ہو جاتی پھر جاڑیاں چھدری ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد جاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا چاند قدم کے فاصلے پر صاف شفاف چشمہ بہ رہا تھا چشمے کی نارے جاڑیوں کی ادم موجودگی انسانی ہاتھوں کی مرہونیں منت تھی نزدیک و دور کسی کی موجودی کا سوال نہیں تھا بے اور دائر پانی کی طرف جپٹے اور کپڑوں سمیت اس چشمے میں کود بڑے ٹھنڈے پانی نے چند ہی منٹ کی اندر اندر ہماری تھکن دو ڈالی کئی روز بعد نانہ نصیب ہوا تھا اس لیے پانی سے باہر نکلنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا ہم نے اپنے جسموں پر کیچڑ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہنے دیا تھا لیکن اس کیچڑ کی طے جسم سے اترنے کے بعد مجھے اپنی جلن میں ہلکی سی جلن محسوس ہونی لگی تھی غالبا یہ آگ سے جلنے کا اثر تھا جسے کائی کی طے نے وقتی طور پر دبا دیا تھا اور اس کے جسم سے اترنے کے بعد جلن پھر سے شروع ہو گی تھی مگر یہ جلن بہت خفیر سی تھی اور ناقابل برداشت نہیں تھی اس وقت نہانے کے ایک اور نقصان جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ مجھے نیند سے اپنی پلکیں بوجل ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی مجھے اندازہ تھا کہ ظاہر کی بھی یہی کیفیت ہو گی اور یہ کیفیت ہمارے لیے سخت مدر تھی اس سے بچنے کے لیے بہتر سورج یہی تھی کہ ہم جلد جلد پانی سے باہر نکل جاتے اور میں نے یہی کیا مجھے باہر نکلتے دیکھ کر ظاہر بھی چشمے سے باہر نکل آیا اور ہم چشمے کے کنارے زمین پر لیٹ گئے مجھ پر نشے کیسی کیفیت تاری ہونے لگی تھی چنانچہ میں فوری طور پر اٹھ کھڑا ہوا ہمارے لیے کھلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے میں نے ظاہر سے کہا ہمیں خود کو پھوشیدہ رکھنا چاہیے ظاہر سے یہ بات کہتے وقت میری نظر اس کے چیرے پر پڑی اور میرا موہ حیرت سے کھل گیا اس کے سار کے تقریباً سارے بال جھلس گئے تھے بویں اور پلکیں بھی غائب ہو چکی تھی اور گزیشتہ ایک ہفتے کے دوران بڑی ہوئی شیو کے اکثر بال بھی ظاہر کا یہ ہلیہ دیکھ کر مجھے ہنسی آگئی نانے سے قبل یہ ہلیہ کائی کی تیہ نے چھپا رکھا تھا میری بات سن کر تو ظاہر نے سر نہیں اٹھایا تھا لیکن مجھے ہنسیت دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور اپنی نندہ سی آنکھوں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اس کی آنکھ حیرت سے پھیلتی چلی گئی چاندلہ میں وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے خود بھی ہنسنا شروع کر دیا بیدو پہلے ہی انس رہا تھا اس کی اس طرح ہنسنے پر مجھے یک بھی یک اپنے ہلیہ کا خیال آیا اور میرا ہاتھ بھی اختیار اپنے سر پر جا پہنچا بلا شبہ میرا ہلیہ بھی ظاہر کے ہلیہ سے زیادہ مختلف نہیں تھا ہم دونوں ہی نے آگ کا دریاء عبور کیا تھا اور ہم دونوں کی جسموں کے بال جولس گئے تھے ہم دونوں ہی کارٹون نظر آ رہی ہیں میں نے انسی پر کابو پاتے ہوئے کہا اس لیے ایک دوسرے پر انسنے کی بجائے اپنے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے اور فوراں جاریوں میں پناہ لینی چاہیے ہیلیکپٹر تو واپس چلا گیا ہوگا ظاہر نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں نے آسمان پر نگاہ دڑائی اور مجھے ہیلیکپٹر دکھائی دے گیا جو بہت تیز رفتاری سے پرواز کر رہا تھا اور اس سے جلتی ہوئی آگ پر گولے پھینکے جا رہے تھے جس مقام پر کوئی گولہ گرتا تھا وہاں سے کسیب دھوان اٹھنے لگتا تھا اوہ یہ تو شاید آگ بجانے والی گیس پھینک رہا ہے میں نے مزدربانہ انداز میں کہا ظاہر جلدی سے کھڑا ہو گیا اور ہیلیکپٹر کی طرف دیکھنے لگا جی ہاں اس نے خوش ہو کر کہا میرا خیال درست ثابت ہوا انہوں نے سوچ سمجھ کر آگ لگائی تھی خوش ہونے کی بات نہیں ظاہر آگ بجنے کے بعد وہ ہماری لاشیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے پھر کیا کیا جائے ظاہر تشویش سے بولا واپس انہی جاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا ہم گرے ہوئے ہیں وہ لوگ جلدی ہمیں ڈونڈ نکالیں گے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک ہے آؤ جاڑیوں میں ہی چلتے ہیں آگ بجنے کے بعد وہ ہمیں اس جگہ تلاش کریں گے جہاں میں آخری بار دیکھا گیا تھا تو وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملے گا اسی دوران ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ کچھ دور نکل جائے ظاہر کھان سے نے لگا دوئے میں اچانک ہی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا بیریسان سے بھی رکنے لگی تھی ہم نے پلٹ کر جاڑیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی بگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے جاڑیوں تک پہنچنے سے قبلی ظاہر زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا تھا وہ دونوں آتوں سے اپنا سینہ مسل رہا تھا ہمارے چاروں طرف دھوان پھیل چکا تھا اور اب ہمیں ہیلیکپٹر کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی گہرے دھوئے کے باعث وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کیا بات ہے ظاہر میں نے کہا اور ظاہر کی طرف بڑھا اسی دوران میں ظاہر زمین پر ڈے چکا تھا خود مجھے اپنے اصاب شل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے میں نے بکھلا کر ظاہر کو اٹھانے کی کوشش کی بگر مجھ میں اتنی تاب نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ میں خود بھی اس کے اوپر ڈیر ہو گیا یہ بات بہت دیر میں سمجھائی کہ آگ بجانے والے کیس نے آگ کے ساتھ ہمارے ہوش و حواس بھی بجات دیئے تھے اور یہ آخری بات تھی جو میں سوچ سکا تھا اس کے بعد مجھے کچھ شد بودھ نہ رہی ہوش و حواس کے تاتل کے وقفے کو وقت کے پیمانے سے ناپنا بیرے لیے ممکن نہیں تھا بس اتنا معلوم ہے کہ آنکھ کھلی تو پورا منظر تبدیل ہو چکا تھا بے ہوش ہونے سے قبل ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور اب ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی تھی جس کمر میں میری آنکھ کھلی اس کی دیواریں سفید تھی بستر کی چادر سفید تھی بیرے اپنے جسم پر سفید لباس تھا اور میرے نزدیک موجود لڑکی نے سفید رنگ کا کوٹ زیبتن کر رکھا تھا پلنگ کے برابر ایک اسٹینڈ تھا اس کا رنگ بھی سفید تھا اور اس اسٹینڈ پر ٹنگی ہوئی تھیلی میں سفید سیال بھرا ہوا تھا جو منسلی کے نلکی کے ذریعے میری کلائی میں پیوس سوئی کے راستے کترہ کترہ بیرے جسم میں داخل ہو رہا تھا بکیسی ہسپیٹل میں تھا بیرے سار کو ذرہ زی جنبش دی اور پورے کمرے کا جائزہ لیا کمرے میں دو ہی پلنگ تھے دوسرے پلنگ پر یقیناً ظاہر تھا لیکن اس کی حالت زیادہ تشویشناک معلوم ہو رہی تھی اس لیے کہ اس کے چیرے پر اکسیجن ماسک بھی نظر آ رہا تھا کمرے میں متعدد سائنسی حالات بکھرے نظر آ رہے تھے ظاہر کے جسم سے کئی نلکیاں منسلک تھی جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مشین تک چلی گئی تھی جدید ترین الیکٹرانک مشینوں کے روشن سکرین مختلف قسم کے اداد و شمار ظاہر کر رہے تھے بعض پر جلتے بوجھتے اور مترک روشن نکتے اور لکیریں بھی نظر آ رہی تھی کمرے میں موجود لڑکی جو نرس معلوم ہو رہی تھی انہی مشینوں میں سے ایک پر جوکی ہوئی تھی جو ظاہر کے حالت کے متعلق اداد و شمار ظاہر کر رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ میری حالت بہتر ہے اور میں کسی قسم کی کمزوری نہیں محسوس کر رہا ہاتھوں اور پیروں میں البتہ خفیف سی دکھن تھی جو نظر انداز کر دیے جانے کے لائق تھی ظاہر کی طرف سے مجھے تشویش ضرور ہوئی چنانچہ میں نے اپنی کلائی کی نص میں پیووس نلکی کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی نرد کی پشت میری طرف تھی بگر اس نے محسوس کر لیا کہ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی ہے وہ میری طرف مڑی اور مجھے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر تیزی سے میری طرف پلٹی آپ لیٹے رہیے جناب اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اپنے ساتھی کی طرف سے فکر ماندوں میں نے کہا کیا وہ خطر میں ہے ہمارے اٹھتے ہوئے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی اگر تم چاہتی ہو کہ میں لیٹا رہا ہوں تو مجھے ٹالنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھی کا کیا حال ہے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ہوش آ جائے اس نے مبم سا جواب دیا ہم کون میں نے سوال کیا ہمارا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے اور لوگوں کی زندگیاں بچانا ہمارا فرض ہے میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی اس کی آنکھوں میں دانت کی چمک تھی وہ لمبا کا دھونے کے باوجود بے وقوف نہیں تھی وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے بیرا ارادہ جاننا چاہتی ہو تمہارا تعلق ضرور میڈیکل کے شعبے سے ہوگا لیکن تم ڈاکٹر تو نہیں لگتی دو بہترین ڈاکٹر ہر آدھے گھنٹے بعد معاینہ کرنے آتے ہیں اس نے سنجیدگی سے کہا گویا تم نرس ہو میں ان کی معاون ہوں اور آپ لوگوں کی دیکھ بال میری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈرپ نکال دو مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی میں اس قسم کے فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہوں ڈاکٹر ہی آ کر کوئی فیصلہ کریں گے لیکن میں کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں کر رہا میں نے احتجاج کیا یہ ہمارا کمال ہے برنہ جس وقت آپ یہاں لائے گئے تھے آپ دونوں کی حالت بے حد خراب تھی یہ کون سا ہسپیٹل ہے میں آپ کو کم سے کم گفتگو کرنے کا مشورہ دوں گی آپ کے طب یہ دوبارہ گر سکتی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی ہسپیٹل نہیں میں نے مسکرا کر کہا کیا یہ ضروری ہے کہ آپ سوالوں جو آپ کرتے رہیں اور میں آپ کے بیٹ سے لگی کھڑی رہوں تمہیں غالباً خوف ہے کہ میں تمہارے ہٹتے ہی اٹھنے کی کوشش کروں گا آپ کے اندازے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تم چاہو تو بیٹ سکتی ہو ڈاکٹر کی آنے تک میں یوں ہی لیٹا رہوں گا شکریہ جناب اس نے کاؤر کرسی کھینچ کر بیٹ کے پاس ہی بیٹ گئی تم میرے سوالوں کے جواب دینے سے گریز کیوں کر رہی ہو جبکہ میرے سوالات بھی بے ضرر ہیں اس نے ایک سویل سانس لی غالباً آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنے ساتھی کیا ہے اور میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی اس لیے کہ میں خود بہت کم جانتی ہوں جتنا معلوم ہے اتنا ہی بتا دو آپ دونوں کی جسمانی سسٹم پر کسی گیس کے اثرات تھے آپ کے ساتھ ہی بہت بری طرح متاثر تھے ہم نے انہیں ہر ممکن طبی امداد دے کر ان کی جان تو بچا لیا لیکن وہ خاموش ہوگی لیکن کیا بے اضراری طور پر اٹھ بیٹھا دیکھئے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اٹھیں گے نہیں اس نے مجھے ٹھوکا اوہ ماف کرنا بینے گا اور دوبارہ لیٹ گیا بیری نگاہ اسی پر جمع ہوئی تھی جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا کوئی با یقین سے نہیں کہی جا سکتی لیکن ہم دونوں ہی ایک قسم کی صورتحال سے گزرے تھے پھر اس کی حالت اتنی زیادہ کیوں بھی گڑ گئی مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کس قسم کی صورتحال سے گزرے ہیں لیکن جب آپ لوگ یہاں پہنچے اس وقت آپ دونوں ہی کی حالت تشویش ناک تھی دونوں کو بلر پیشر خطرناک حد تک لو تھا آپ کے جسم نے دعاؤں کا اثر بہت تیزی سے قبول کیا اس لیے آپ کو جلدی ہوش آ گیا جلدی ہوش میں آنے سے تمہاری کیا مراد ہے میں کتنی دیر بھی ہوش رہا ہوں آپ اپنے ساتھی سے قبل ہوش میں آ گئے اسے جلدی ہی کہیں ویسے یہاں آپ چھتیس گھنٹے بھی ہوش رہے چھتیس گھنٹے میں بری طرح چونک پڑا چھتیس گھنٹے کم تو نہیں ہوتے آپ کی حیرت بجایا لیکن ضرورتاً آپ کو کچھ مسکن دعائیں بھی دی گئی تھی معلومات فرام کرنے کا شکریہ میں نے کہا کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں جواب دینے سے قبل وہ ذرا تھا رکی اور پھر بولی آپ مجھے سلویا کہہ سکتے ہیں صرف کہہ سکتا ہوں کیا یہ تمہارا نام نہیں ہے نام بھی یہی ہے اس کے ہنٹوں پر خفیف سی مسکرات نظر آئی لیکن آپ بولتے بہت ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد سے خواہ مخواہ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے ورنہ میں بہت کم گو ہوں اس نے ایک کھنکتا ہوا سا کیکہ لگایا ایسی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں اسے مزید باتیں گلوانے کے لیے گفتگو کرنے کا کوئی نیا زاویہ تلاش کری رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید کوٹ میں ملبوس دو افراد کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے ان میں سے کسی کی عمر بھی پچاس سے کم نہیں تھی اور ان کی گردنوں میں جھولتے ہوئے اسٹیتوس کوپ انہیں ڈاکٹر ظاہر کر رہے تھے انہیں دیکھتے ہی سلویہ کھڑی ہو گئی دونوں ڈاکٹر سیدھیں میری طرف آئے اور میرے بیٹ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے کیا حال ہے جنٹل مین ان میں سے ایک نے کہا خود کو کیسا محسوس کر رہے ہو سپر فٹ میں نے سجیدی کی سے کہا لیکن اس کے ساتھ ہی قید ہونے کا بھی احساس ہو رہا ہے قید ہونے کا احساس دوسرے ڈاکٹر نے متہیرانہ انداد میں کہا کس وجہ سے ایک سید واند آدمی کو اگر بستر پر لیٹنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ اور کیا محسوس کرے گا وہ دونوں ڈاکٹر ہنس پڑے سلیبیا بھی مسکرائی تھی پھر ایک ڈاکٹر نے کہا تم نے تو ہمیں ڈرائی دیا لیکن میں نے کوئی ڈراؤنی بات تو نہیں کی تھی بہلے معصومیے سے کہا تم نے کوئی ڈراؤنی بات نہیں کی تھی لیکن جس گیس کے زیر اثر تم بےوش ہوئے تھے اور جتنی دیر اس کے زیر اثر رہے تھے اس کے نتیجے میں دماغ کا متاثر ہونا کرین کیاستا شکر ہے کہ تم محفوظ رہے اوہ تو یہ بات ہے میں نے سوچا ممکن ہے ظاہر کا دماغ زیادہ متاثر ہو گیا ہو اور اسی بنا پر اس کی بےوشی طول پکڑ گئی ہو اب جب کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجھے ڈسچار کر دیا جائے میرے سوال پر دونوں ڈاکٹر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ان میں سے ایک بولا ابھی تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے ہو اس سٹیج پر ذرا سے بھی بیتیاتی سے گیس کے اثرات دوبارہ نمودار ہو سکتے ہیں گویا بھی مجھے مزید زیر علاج رہنا ہوگا ہاں یہ ضروری ہے جب تک ہم متمین نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ بات تو پہلے ہی سے میرے علم میں تھی اور مجھے یہاں رہنے پر ایسا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے لیکن میر بانی کر کے یہ ڈریپ نکلوا دو میرا جسم سوئیوں کا آدھی نہیں ہے انہوں نے میرے الفاظ کے اکم میں پوشیدہ دھمکی محسوس کر لی اور سلویہ سے ڈریپ نکالنے کو کہا اس ڈریپ میں دعائیں بھی شامل تھیں ڈریپ نکلنے کی وجہ سے اب تمہیں بہت سی گولیاں نکلنا پڑیں گی مجھے دعاؤں کی کتی ضرورت نہیں لیکن تمہارے اتمنان کیلئے میں گولیاں بھی نکل لوں گا میرے بعد انہوں نے ظاہر کی طرف روح کیا اور کافی دیر تک اس کا معاینہ کرتے رہے اور میں ان کے تیاروں پر لکھی تشویش پڑتا رہا انہوں نے سلویہ سے کچھ چارٹ بھی لے کر دیکھے تھے اب تک تو اسی ہوش آ جانا چاہیے تھا ان میں سے ایک بڑ بڑ آیا معلوم ہوتا ہے دماغ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا ہے دوسرا بھولا پہلے ڈاکٹر نے تفیمی انداز میں سر کو جنبچ تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی بگر جو دوائیں اسے استعمال کرائی جا چکی ہیں اس کے بعد اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے کسی دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا جائے جہاں مکمل خاموشی ہو یہی کرنا پڑے گا دوسرا ڈاکٹر اس سے متفق ہو گیا لیکن اسی وقت میں نے دخل اندازی کی تم اسے یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے اگر لے جاؤ گے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا دونوں نے چونکر میری طرف دیکھا پھر ان میں سے ایک جو زیادہ معمر تھا چند قدم میری طرف بڑھایا کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کا دماغ متاثر ہے اور اسے ایسی جگہ درکار ہے جہاں مکمل سکوت ہو میں نے سن لیا ہے لیکن تم بے فکر رہو میں بلکل خاموش رہوں گا نہیں اس نے نفی میں ساری لایا ہمارے لئے یہ ممکن نہیں کہ کسی اور کو بھی اس کے ساتھ رکھیں جب میں تمہیں یقین دیدا رہا ہوں کہ میں بلکل خاموش رہوں گا تو پھر یہ ممکن کیوں نہیں ہے ڈاکٹر ہم ہے تم نہیں ہو اور یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ مریض کا علاج کس طرح ممکن ہے ٹھیک ہے مگر میں بھی اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ میرا ساتھی تنہا رہے وہ تنہا نہیں رہے گا اس کی دیکھ وال کے لئے ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے اور نرسے بھی جہاں اتنے لوگوں کے وہاں میری موجودگی سے کیا فرق پڑ جائے گا تم بلا وجہ بحث کر رہے ہو اس نے خوش کلیج میں کہا میں کہا چکا ہوں کہ ہم مریض کے لئے جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے دیکھتا ہوں تم اسے میری مردی کے خلاف یہاں سے کیسے لے جاتے ہو میں نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا میری اس طرح اچھل کر بیٹ سے اترنے پر دونوں ڈاکٹر سلویا ششدرہ رہ گئے سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور میں اس طرح کھڑا تھا کہ میرے قریب سے گزرے بغیر کوئی کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا چلنا میں یوں ہی گزر گئے پھر محمد ڈاکٹر سنبالہ لے کر مجھ سے مخواتب ہوا تم جو کچھ بھی کرے ہو تمہارے اپنے ساتھی کے حق میں برا ثابت ہوگا میرے تنزیہ لیجے میں کہا تو جناب میرے نام سے بھی واقف ہیں صرف نام سے ہی نہیں ہر بات سے واقف ہیں اس نے نہائی سنجیدی سے کہا پھر بتاؤ میں اپنے ساتھی کو تمہارے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دوں حالانکہ تم خود 36 گھنٹوں تک ہمارے رحم و کرم پر رہ چکے ہو اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن میں نے کہا پالیسی کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ڈاکٹر کی صرف ایک ہی پالیسی ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی صحیح اس کا مریض صحت یاب ہو جائے تم لوگ ڈاکٹر صحیح مگر کسی کے ملازم بھی ہو میں اس کی پالیسی کی بات کر رہا تھا جس کے تم ملازم ہو بسٹر ایلی اگر ہم چاہیں تو تمہارے ساتھی کو زبردستی بھی یہاں سے لے جا سکتے ہیں مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کیوں میں نے بے اختیار پوچھا اس لیے کہ اس کی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے لیکن تھوڑی سی ذمہ داری تمہاری بھی ہے اگر تمہیں اپنے ساتھی سے محبت ہے تو تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں کسی یہودی پر اعتبار نہیں کر سکتا بہری بات سن کر ڈاکٹر کا چیرہ سرخ ہو گیا لیکن جب وہ بولا تو اس کی آواز حیرت انگیز طور پر پر سکون تھی اور اس میں استعال کا شائبہ تک نہیں تھا تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی مستر ریلی ایک تو میں تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں تمہارے کارنامے بھی میرے علم میں ہیں میں تم سے یہودیوں کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا اس لیے کہ میں کوئی مبلغ نہیں ہوں یہودیوں کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہر قوم میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں میرا سیاست سے بھی کوئی واسطہ نہیں اس لیے سیاسی گفتگو بھی نہیں کروں گا یہ سارے معاملات انہی لوگوں تک رکھو جن سے تمہاری دشمنی چلی آ رہی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط کون غالب ہوتا ہے اور کون مغلوب مجھ سے تو میرے شعبے کی حد تک بات کروں اتنا تم خود بھی جانتے ہو کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے میڈیکل کے نصاب میں رنگ نسل قوم اور مذہب کی بنیاد پر کوئی بات شامل نہیں کی جاتی نام پڑھائی جاتی ہے دنیا کا ہر مذہب محبت کی تلقین کرتا ہے اور نفرت سے روکتا ہے لیکن ہر مذہب کے ماننے والوں میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو مذہبی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے نفرت کو اپنا شعر بنا لیتے ہیں میں بڑے فقر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ پیشہ اپنایا ہے جو عملی طور پر ہر قسم کے تاثبات سے بال آتا رہے کبھی اپنیشن ٹیبل پر ہمارے سامنے ہمارا دشمن بھی آ جائے تو ہمارے ہاتھ اس کے لیے مسیحائی کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے میں پلک جبکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا اس نے بھی تمام گفتگو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی مجھے تمہاری کسی ایک بات سے بھی اقتلاف نہیں ہے لیکن تم بھی تو آخر کسی کے ملازم ہو تمہارا خیال غلط ہے اس نے میری بات کار دی جب تک کوئی شخص زیرے علاج ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پر کسی کبس نہیں چل سکتا لیکن میں جو یہاں اکیلہ رہ جاؤں گا میں نے پینترہ بدلا سلویہ تمہاری رفاقت کے لیے یہیں موجود رہے گی اس نے تیدی سے کہا لیکن میرے ساتھی کو بھی تو دیکھ وال کی ضرورت ہوگی میں نے اتراز کیا بے فکر رہو ہمارے پاس سٹاف کی کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اتیار ڈالتے ہوئے کہا لیکن سلویہ ہر وقت تو میرے پاس نہیں رہ سکتی چوبیس گھنٹے رہے گی اور اگر تم چاہو تو ڈیوٹی تبدیل بھی کی جا سکتی ہے میں خاموش ہو گیا ظاہر کے سلسلے میں میں نے جس رد عمل کا مزاہرہ کیا اسے جذباتیت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا ہم مولی باور کے قیدی تھے وہ ہمیں مروا بھی سکتا تھا اور ہم سے زبردست ہی اپنی مردی کے مطابق کام بھی لے سکتا تھا پھر یہ حقیقت تھی کہ اگر ہمیں مارنا ہی مقصود ہوتا تو یہ کام اس وقت زیادہ بہتر طور پر ہو سکتا تھا جب ہم بے ہوش تھے انہوں نے ظاہر کو اس کے کمرے میں منتقل کر دیا اور میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا سلویہ کمرے میں ہی رک گئی تھی ان لوگوں نے اسے چلنے کو کہا بھی نہیں تھا اور یہ تو پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا کہ وہ میری دیکھ بال کے لیے رکے گی اسے رکنے سے میرا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ باتوں باتوں میں اس سے کچھ حقائق اگلوا سکوں اب تم لیٹ جاؤ ہے ہیلی سلویہ نے تکلفانہ انداد بالائے تاک رکھتے ہوئے کہا تمہیں آرام کی ضرورت ہے بے گیزی قسم کی کمزوری محسوس نہیں کر رہا میں نے بیڈ پر پیر لٹکا کر بیٹھتے ہوئے کہا مہیز کو چاہیے کہ خود کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے چلو ٹھیک ہے میں جسمانی طور پر تو آرام کرلوں گا مگر ذہنی سکون کس طرح مجھے سرائے گا کیوں تمہیں کیا پریشانی ہے مجھے اپنے ساتھی کی فکر کھائے جا رہی ہے اس نے بڑے کٹھن مرائل میں بیرا ساتھ دیا ہے اسے بہتر علاج کی غرض سے یہاں سے لے جایا گیا ہے تمہیں تو ذہنی طور پر مطمئن ہو جانا چاہیے تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں روکا ہے میں نے اچانک اس سے سوال کیا ہاں اس نے بڑے اتمنان سے جواب دیا تم نے بتایا تو تھا اپنی تنائی رفعہ کرنے کی غرض سے اگر میں تنہا رہتا تو اپنے ساتھی کے بارے میں سوچتا رہتا تم سے باتیں کرتا رہوں گا تو دیان بٹا رہے گا اس کے لئے میں ہی کیا ضروری تھی سلویہ نے حیرت سے کہا میری جگہ کوئی اور آتا تو تم اس سے بھی تو باتیں کر سکتے تھے باتیں بھی تو ہر ایک سے نہیں کی جا سکتی تم پہلی نظر میں ہی مجھے باغی تمہاری جگہ معلوم نہیں کون آتا سلویہ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر کھل کھلا کر خنس پڑی تم بہت اچھے اداکار ہو میں تمہاری اسین رفاقہ سے بیرہ در ہونا چاہ رہا تھا لیکن تم مجھے اداکار کہہ کر میرے جذبات کا بزاک اڑا رہی ہو سچ کہہ رہی ہو اگر تم فلموں کی طرف نکل جاؤ تو پہلی ہی فلم میں اداکاری کا آسکر ایوارڈ جیت لوگے تمہارا قصور نہیں سلویہ میں نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا آج کے دور میں ہر چیز کی تعریف الٹ کر رہ گئی ہے ہم سب کا یہی حال ہے سچ پر جھوٹ اور اداکاری پر حقیقت کا گمہ ہوتا ہے سلویہ ہنس پڑی بڑی مترندم ہنسی تھی دل میں اتر جانے والی تمہاری یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہمیں تمہارے بارے میں بڑی تفصیل سے آگاہ کیا گیا تھا اس لیے اب ہم میں سے کسی کا دھوکہ کھانا ممکن نہیں ہے میں نے دلی دل میں اوری بابر کو بے شمار خطابات سے نواز ڈالا کمبخت نے یہ را بھی مسدود کر دی تھی لیکن میں بھی اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرنے والوں میں سے بلکل نہیں تھا میں نے سلویہ پر مشک جاری رکھی مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا بتایا گیا ہے لیکن جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم پر حسین اثر انداز نہیں ہوتا بے شمار حسین لڑکیوں نے تمہاری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی بگر انہیں ناکامی کا موت دیکھنا پڑا کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں نے ایک بار پھر دلی دل میں اولی وارڈ کو برا بلا کہا اور سلویہ سے بولا تمہیں بلکل درست بتایا گیا ہے سلویہ لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ میں کبھی کسی سے متاثر ہو ہی نہیں سکتا بلکل لازم نہیں آتا سلویہ بڑی سنجیدی سے بولی لیکن یہ تفاق سے ہمیں تیعظیم مالکم ایکس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے اس کے موں سے تیعظیم کا نام سن کر میں نے بڑی مشکل سے خود کو چونکنے سے روکا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اولی وارڈ نے وہ انہیں میرے بار میں اس حد تک باخبر کر دیا ہے اب گفتگو کا انداز ذرا سا تبدیل کر دینے کی ضرورت تھی وہ خود بہودی سب کچھ اگلتی چلی جاتی بس اسے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اس سے معلومات حاصل کرنے کے چکر میں ہوں تیعظیم کی بات ہو رہا ہے میں نے ایک سردہ بھر کر کہا ہم نے ایک دوسری کو رفیق زندگی کے طور پر چنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب میں حسن سے متاثر بھی نہیں ہو سکتا ضرور ہو سکتے ہو سلویہ نے شوخی سے کہا لیکن پہلے تم کسی سے متاثر نہیں ہوئے وہ اسی حسین لڑکیوں سے میری ملاقات ہوئی لیکن تم میں نہ جانے کیا بات ہے پھر کیا کیا جائے سلویہ نے میری بات کاٹ کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا وہ ذرہ برابر متاثر نظر نہیں آ رہی تھی تم سے باتیں کر کے دل بہلاؤں گا میں نے ایک تھنڈی سانس لی اور کیا کیا جا سکتا ہے مجھے معلوم ہے تمہارا تعلق پاکستان سے ہے اور وہاں اس قسم کی محبت کا تصور پایا جاتا ہے لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم لوگ صرف ایک محبت کرتے ہو